آرمی چیف جنرل سید آسیب منیر کا مزفر آباد آزاد کشمیر کا دورہ آرمی چیف نے ایل او سی کا دورہ کیا آرمی چیف نے اگلے موچوں پر تیانات جوانوں سے ملاقات کی ایس پی آر کے مطابق جنرل آسیب منیر نے مزفر آباد میں یادگار شہدہ پر حاضر دی اور پور بھی رکھے مسیح تفصیلات جانیں گے غزالہ نورین سے غزالہ بتائے گا آرمی چیف کے دورے کے حوالے سے بلکل وزیراعظم پاکستان وزیراعظم آزاد جمہور کشمیر اور آرمی چیف جنرل سید آسیب منیر نے مزفر آباد کا دورہ کیا ہے اس حوالے سے آئی ایس پی آر کے جانب سے جاری تفصیلات نے بتایا گیا ہے کہ بعد ازا آرمی چیف نے ساریان سیکٹر میں لائن آف کنٹرول کے ساتھ اگلے موچوں پر تیانات فوجوں سے ملاقات بھی کی اس کے ساتھ جمہور کشمیر یادگار مزفر آباد پہنچنے پر پاکستانی وزیراعظم وزیراعظم آزاد جمہور کشمیر اور آرمی چیف نے یادگار شہدہ پر پھولوں کی چادر شڑھائی اور شہدہ کی عظیم قربانیوں کو شاندار خراج عقیدت بھی پیش کیا اس وقت پر قیادت نے اطراف کیا کہ مقبوضہ جمہور کشمیر میں بھارتی قابض اخواج کے بے دغریغ ظلم و بربریت کے سامنے کشمیروں کا استقامت لجت اور غیر متزلزل ایمان مثالی ہے اور مقبوضہ کشمیر میں پیدا ہونے والے انسانی اور سلامتی کے بہران سے علاقائی امن اور استقام کو شدید خطرہ ہے پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی قراردادوں کی روشنی میں ناقابل تنصیل حق خود ادریا ارادیت کی منصفانہ جدوجہد میں کشمیروں کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہے گا اس عظم کا آدھا کیا گیا اس کے ساتھ فوجوں سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف نے اس بات کا آدھا کیا کہ پاکستان کی علاقائی خود مختاری کی کتی بھی جاریت یا خلاورزی کا بھرپور قومی عظم اور فوجی طاقت کے ساتھ جواب دیا جائے گا پاکستانی فوج خطرے کے مکمل سے باقوبی واقف ہے اور موستر جواب دینے کے لیے بھی ہمیشہ تیار ہے یہ کہنا تھا آرمی چیف کا آئی ایس پی آ کے مقابق قبل ازی آمد پر کور کمانڈر آورپنڈی نے آرمی چیف کا استقبال کیا شکریہ غزالہ نورین آپ کا